بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نیکی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی نیکی کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا اس میں پارٹی سپیٹ کرنا بھی نیکی ہی کہلاتی ہے دوستو میں نے زندگی میں پڑے بزنس کیے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی میں کبھی زندگی میں گبرایا نہیں کبھی ایسا نہیں سوچا کہ اگر سب ڈھوب گیا تو کیا ہوگا یہ واحد کام ہے جس میں میں نے جب سے ممتاز ٹرس سینٹر کا آغاز کیا ہے جس میں میں نے سوچا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا بلیم میں ایک روپیہ بھی خرچ کرتے مجھے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے شاید یہ دوسروں کے پیسے ہے اس لیے مجھے اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کی بار بار اندر سے فیلنگز آتی ہیں کہ کہیں میں ایک روپیہ بھی اپنی پرسنل ذات پر خرچ نہ کر دوں یا ایک روپیہ زیادہ خرچ نہ کر دوں کیونکہ جو پیسہ کسی کا ہوتا ہے جو آپ کو خیرات کے طور پر دیتا ہے یا زکاة کے طور پر دیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو میں اس لیے بہت زیادہ ڈرتا ہوں ان معاملات کو کرتے ہوئے لیکن چونکہ اب یہ والا کام اس ٹیج پر آ گیا ہے کہ مجھے اب ساتھ کی ضرورت ہے مجھے اب فنڈز کی ضرورت ہے مجھے اب فنانس کی ضرورت ہے میں خود بھی یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو رہا ہوں اب مجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے میں پورے مہینے میں صرف آٹھ سے دس لوگوں کو کوچھ کر پا رہا ہوں اگر میرے پاس ایک ٹیم ہو فنڈز ہو فنانس ہو تو اویسلی میں اس آٹھ کو اسی پہ لے کے جا سکتا ہوں سو پہ لے کے جا سکتا ہوں میکسیمم لوگوں کی میں ہلپ کر سکتا ہوں لیکن ابھی چونکہ میں جس فارمولے کو پلائی کر رہا ہوں اور جس فارمولے کے تحت میں چاہ رہا ہوں جس میتھیولوجی کے تحت میں چاہ رہا ہوں وہ ہے چار فری اور چار پیڈ اب وہ جو بچارے چار پیڈ ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈسکاؤن کرواتے ہیں وہ کم پے کرنے وہ بھی اتنا نہیں پے کر پاتے تو ہمارے لیے پھر تھوڑی سی پرابلمز ہو جاتی ہیں انہی پرابلمز کی وجہ سے میں ٹیم کا رین نہیں کر پا رہا جو میرے ساتھ لوگ اسوسیٹ ہوتے ہیں وہ بھی آئینڈ پہ آکے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ the thing is this کہ جب کسی کو کچھ ملے گا نہیں بدلے میں کوئی اس کی کوئی financial help نہیں ہو سکے گی اس کو ایک سیلی نہیں ملے گی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں it doesn't mean کہ میری ضرورتیں ختم ہوگی ہیں ضرورتیں تو وہیں ہیں نا وہ آپ جیسے بھی کریں وہ آپ بھلے جتنا مرضی نیکی کا کام کریں ضرورتیں تو آپ کو دینی ہیں ضرورتیں basic needs تو آپ کی ہیں you have to fulfill them اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ تقریباً پانس سو سے زیادہ لوگ ایسے ہیں میرے پاس جن کو بہت urgent ضرورت ہے کوچنگ کی but funds اتنے نہیں کہ ان کو help out کیا جا سکے ہم maximum بھی 10 کا quota بھی بڑھاتے ہیں کبھی 15 لے جاتے ہیں کبھی 14 زور لگا کے کبھی 15 کبھی 20 زور لگا کے میری اپنی حمد جواب دے دیتی ہے اتنی زیادہ phone calls receive کرنا پلس لوگوں کی help کرنا free میں تو میں بھی کہیں نہ کہیں آکے limited ہو جاتا ہوں اب یہاں سے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اگر آپ مجھے sport کرتے ہیں مجھے آپ کسی بھی طرح سے sport کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی زکاة دے سکتے ہیں اپنی خیرات دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے اتیات ہیں وہ ہمیں آپ سین کر سکتے ہیں آپ کا سارا پیسہ انشاءاللہ ضرورت مند پہ لگایا جائے گا ان لوگوں پہ لگایا جائے گا جو اپنی fees afford نہیں کر سکتے جو اپنی fees نہیں afford کر پا رہے اور ہم بھی اپنے جائز expenses کی وجہ سے ایک جگہ پہ آکر limited ہو رہے ہیں اگر ہم ان limitations کے across ہو جائیں تو ہم بہت کچھ explore کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ ideas ہیں but unfortunately میں اکیلا جہاں تک کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا ایسا نہیں کہ مجھے کوئی sport نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا میں کروں گا میں انشاءاللہ کروں گا میں جب تک زندہ ہوں میں انشاءاللہ کروں گا actually میرا ایک خواب ہے میرا در حقیقت ایک خواب ہے کہ میں پاکستان میں ایک ایسا hospital بناوں جہاں میں ایسے لوگوں کا مفت علاج کروں جو پے نہیں کر سکتے ان کی ہر طرح کی ذینی بیماری کا علاج ہو ہر طرح کی ذینی بیماری کو وہاں treat کیا جائے actual میں ہماری جسمانی پریشانی ہونا ہمیں جسمانی کوئی بیماری ہو تو ہم اس کو نہ ڈاماڈول کر لیتے ہیں لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ یہاں یہ ڈاماڈول نہیں ہو سکتی ابھی میرے چینل پہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں تو آپ اس کا بڑا سمپل solution بتاتے ہو ہم تو فلاں بندے کے پاس گئے فلاں بندے کے پاس گئے اس نے ہمیں یوں گمرا کیا تو اگر میں ایک ایسا set up create کروں ایک ایسا set up بناؤں جس میں میں first floor پہ لوگوں کے لیے opi ڈی چلاوں لوگ آئیں بیٹھیں اپنا treatment لیں coaching لیں اپنی counseling لیں doctor سے psychiatrist سے اس میں کوئی medicine نہیں میں recommend کرتا میں اپنے hospital میں کسی طرح کی کوئی medicine کسی کو لکھنے کی اجازت نہیں دوں گا آئیں بیٹھیں جو پیسے دے سکتا ہے وہ دے جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے second floor پہ اس کے میں ایک پاگل خانہ بناوں گا ایسے لوگ ایک mental hospital بناوں گا ایک ایسے لوگ میں نے دیکھا ان پاگل خانوں کی حالتیں کوئی care نہیں ہے میں جانتا ہوں اگر ان لوگوں کی care کی جائے تو یقین کریں کہ وہ وہ اس بیماری سے نکل سکتے ہیں میری ماں نے ایک وقت ایک ڈاکٹر سے کہا کہ میرے پاس ایک کلو سونا ہے میں ایک کلو سونا دے دوں گے اگر تم میرے بیٹے کی زندگی بچا گئے تو یقین کریں چھ سال میں وہ ایک کلو سونا ہم نے لگا دیا پر ہمارا بھائی نہیں بس سکا میں کسی اور کا بھائی نہیں اس طرح ضائع ہونے دے سکتا جب تک زندہ ہوں میں لڑوں گا اس fight پہ میں یہ fight کروں گا اور انشاءاللہ آپ بھی گواہ ہیں میں بھی گواہ ہوں ایک دن بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تھرڈ فلور پہ میں ایک ایسا سیٹ اپ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں جو بھی لوگ ذہنی پرابلمز پہ ہیں سب بھی کٹھے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسئلے کو شیئر کریں اور اس شیئرنگ سے کیرنگ سے لرن کریں ریگولرلی بسنس پہ یہ ہو یہ پرابلم ایک دفعہ میں ختم ہونے والی نہیں ہے بار بار کرتے رہنے میں سے ہی یہ ختم ہوتی ہے اب اس سب کے لیے مجھے فنڈز کی ضرورت ہے میں اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا ہوگا بڑے لوگوں کی آپ نے مدد کی ہوگی میرے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے سپورٹ کریں مجھے تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں جن لوگوں کی مجھے مدد کرنی شاہی ہے اکثر بہن بھائی جو انڈیا سے کال کرتے ہیں وہ مجھ سے کوچنگ نہیں لے پاتے ان کے پاس ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے کیونکہ انڈیا سے پیسے آپ پاکستان نہیں بجوا سکتے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے میں ان لوگوں کو فری کوچ کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں بڑے بے سہارا لوگ ہیں میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچارے فیز پے کرتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے فیز زیادہ ہے وہ بھی ڈر جاتے ہیں ایک مقام پہ آکے کہ یار ہم اتنی زیادہ فیز کیسے پے کریں گے اور جو پے کر رہے ہیں ان کا بھی کوٹا لازمن ہے اگر فری کر دیں گے تو فنڈز کہاں سے جنریٹ کریں گے اور کیسے اس سب کو لے کے چلیں گے میرا خواب بہت بڑا ہے اور میں اس بڑے خواب کی تکمیل میں تو کر ہی لوں گا لڑکے مڑکے کسی نہ کسی موڑ پہ آکے میں زندگی میں مرنے سے پہلے شاید میں اس خواب کو تکمیل تک پہنچائی دوں کیونکہ میں پہنچا لوں گا مجھے پتہ ہے مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ میرے اس خواب کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا لیکن میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں اگر آپ کا ساتھ مل جائے گا تو یہ خواب شاید چند مہینوں چاہد چند سالوں میں ممکن ہو جائے لیکن اگر میں اکیلا لگا تو شاید پوری زندگی لگ جائے لیکن ایک دفعہ انشاءاللہ میں کر کے رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ میں جو سوچتا ہوں وہ میں کرنے کے لئے سوچتا ہوں میں اہمی نہیں سوچتا میرا بھائی جب پاگل کھانے میں تھا تو بڑی مار پڑتی تھا کیونکہ وہ اپنے چوکیدار کو گالیاں دیتا تھا چوکیدار کہتا تھا یہ مجھے گالیاں بڑی دیتا ہے ایک پاگل وہ انسان جس کے ذہن پہ اختیار نہیں گالیاں دے بددوائیں دے اس کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہمارے سہارے کی ضرورت ہے میرا بھائی چھ سال پاگل کھانے میں رہا ٹھیک نہیں ہوا گھر آیا چھ مہینے میں ٹھیک ہو گیا پھر اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا میرا جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا شاید اللہ نے دکھانا تھا مجھے سکھانا تھا کہ تمہیں میں نے چننا ہے اس کام کے لئے اور تم نے یہ کام کرنا ہے اور میں کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اگر ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی دیں گے تو بھی میں کر لوں گا اور میرا اللہ مجھ سے کروائے گا اور جن کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی اس یقین کو توڑتا نہیں ہے اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس پہ یقین کرنا چاہیے انسانوں پہ ٹرسٹ نہیں انہیں ٹیسٹ کرنا چاہیے جو انسان اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے وہ پاس ہے جو اس میں فیل ہو جائے کوئی بات نہیں فیل بھی انسانی ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں کا لال صدا سلامت رہے ہستا بستا مسکراتا رہے بڑا دکھ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کا جوان بیٹا پاگل ہو جاتا ہے ذہنی پریشانی میں آجاتا ہے ذہنی بیماری میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ